اب ہم آپ کو ایک دکھت خبر دکھانے والے ہیں جو ہم چاہیں گے کہ دیش کا ہر پریوار آج ضرور دیکھے اگر آپ بھی اپنے گھروں میں ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں تو اپنے پریوار کو بلالیجئے بچوں کو بھی خاص طور پر بلالیجئے اگر آپ ہمیں موبائل فون پر دیکھ رہے ہیں یا کہیں سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں تو بھی یہ خبر دھیان سے دیکھے گا اور بعد میں آپ اس خبر کو شیئر کر سکتے ہیں ڈلی کے پاس گازی آباد میں ایک چودہ سال کے بچے کو ایک پالتو کتے نے کٹ لیا بچے نے در کے مارے اپنے پریوار کو اس کی جانکاری نہیں دی کیونکہ بچہ بہت در گیا تھا اسے لگا اگر پریوار کو بتاؤں گا تو بہت ڈانٹ پڑی گی اس لئے اس نے کچھ نہیں بتایا کچھ ہی دن کے بعد بچے کو ریبیز کا انفیکشن ہو گیا اور یہ بچہ تڑپ تڑپ کر اپنے پتہ کی گود میں اس کی موت ہو گئی اور یہ اسی سمیں کی تصویر ہے جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں جب اس بچے نے ایمبولنس میں اپنے پتہ کی گود میں تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا تھا آگے بڑھنے سے پہلے یہ کہانی سننے سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے اب یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھا میں آپ کو تھوڑی دیر میں اس ویڈیو کو دوبارہ دکھاؤں گا یہ بچے کی مرتیوں سے پہلے کا ویڈیو ہے دیکھئے ایک بار اور آپ دیکھ لیجئے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں میں آپ کو پوری سکرین پر اس بچے کی حالت دیکھئے پہلے آپ میں آپ کو پوری سکرین پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور جب یہ ویڈیو بن رہا تھا اس کے تھوڑے سمیں کے بعد ہی اس بچے نے اپنے پتا کی گودی میں ہی اپنے پتا کی گود میں ایسے ہی تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی چودہ پندرہ سال کا بچہ تھا اس معاملے میں پولیس نے کل ملا کر چار لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے جن میں ایک محلہ جانوروں کے عدکاروں کے لیے کام کرنے والی سنسطح سے ہے اور اس محلہ پر یہ آروپ ہے کہ اس نے اس پریوار کو اس معاملے میں بچانے کی کوشش کی جس پریوار کے پالتو کتے نے اس بچے کو کاٹ لیا تھا تو پوری کہانی اب آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اس بچے کو ایک دوسرے پریوار کے پالتو کتے نے کاٹ لیا تھا اور بچے نے گھر پر نہیں بتایا جس کی وجہ سے علاج شروع نہیں ہو پایا ریبیز کا انفیکشن ہوا اور بچے کی موت ہو گئی پولیس کا کہنا ہے کہ جس پالتو کتے کے کاٹنے سے چودہ پندرہ سال کے اس لڑکے کی موت ہوئی ہے اس کتے کا نہ تو کوئی ریجسٹریشن کرائے گیا تھا اور نہ ہی اس کتے کو ریبیز کا ٹیکہ لگائے گیا تھا جبکہ سرکاری نیموں کے تحت یہ انوارے ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی آپ پالتو کتہ پالتے ہیں تو اس کا ریجسٹریشن پرشاسن کے پاس ضرور ہونا چاہیے اسے تمام طرح کے ٹیکے اور اسے تمام طرح کی ویکسین لگنی چاہیے اور ریبیز کا ٹیکہ بھی کتے کو لگانا انواریہ ہے اگر آپ نے یہ نہیں کیا ہے تو یہ اپراد ہے کیونکہ اگر آپ نے اپنے کتے کو اپنے ڈاگ کو ریبیز کا یہ ٹیکہ نہیں لگوایا ہے اور اس نے اگر کسی کو کٹ لیا بچے کو تو وہ اس طرح سے اس کی موت ہوگی ایف آئی آر میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب اس بچے کے ماتا پتا نے آروپی پریوار سے جا کر یہ پوچھا کہ ان کا کتہ ویکسینیٹڈ ہے یا نہیں تو اس پریوار نے جھوٹ بولا اور کہا کہ ان کے کتے کو سمیہ سمیہ پر سبھی ٹیکے لگوایا گئے ہیں ریبیز کا ٹیکہ بھی لگوایا گیا ہے اور اس لیے اس پریوار کو ڈرنے کی عوشکتہ نہیں ہے تو دیکھئے اس میں جب پہلے تو بچے نے بتایا ہی نہیں جب بچے کو ریبیز کا انفیکشن ہوا اور ڈاکٹر کو دکھایا تو پتا چلا کہ اس کو ریبیز ہو گیا ہے اسے کٹا تھا اور کہا کہ آپ کے کتے نے یہ کٹا ہے یہ کام کیا ہے اب کیا کرنا چاہیے اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے کتے کو پوری طرح سے ویکسینیٹ کرایا تھا پریوار نے جھوٹ بول دیا کہا کہ ہاں ہمارا کتہ پوری طرح سے ویکسینیٹڈ ہے آپ کو گھبرانے کی کوئی عوشکتہ نہیں ہے جبکہ انہوں نے یہ جھوٹ بولا اور انہوں نے اپنے ڈاک کو ویکسینیٹ نہیں کرایا تھا ریبیز کا ٹیکہ نہیں لگوایا تھا لیکن اس جھوٹ کی وجہ سے اس بچے کے ماتا پتا آشوست ہو گئے انہوں نے وشواس کر لیا اور انہوں نے لگا کہ اب بچے کو کوئی خطرہ نہیں ہے بچہ ٹیک ہو جائے گا دیرے دیرے بچے کے پورے شریر میں ریبیز کا سنکرمن پھیل گیا اور پھر دو دن پہلے ہی اس نے اپنے پتا کی گود میں اس طرح سے دم توڑ دیا ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جس کتے نے اس بچے کو کٹا اگر اسے ریبیز کا ٹیکہ لگا ہوتا تو اس بچے کی جان بچ سکتی تھی یہ زندہ رہ سکتا تھا اور یا پھر اگر اس بچے کو کٹے کے کٹنے کے چوبیس گھنٹے کے اندر ہی انٹی ریبیز ویکسین لگوا دی ہوتی تو یہ بچہ آج زندہ ہوتا لیکن دونوں ہی معاملوں میں یہ نہیں ہو پایا کیونکہ اس بچے نے ڈر کی وجہ سے اس سمیں یہ بات اپنے ماتا پتا اور پریوار سے چھپائی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ویکسین نہیں لگوائی بچے کو انٹی ریبیز اور پھر اس بچے کی جان چلی گئی حالانکہ اس معاملے میں ماتا پتا سے بھی یہ غلطی ہوئی کہ وہ اپنے بچے میں ریبیز سنکرمن کے لکشنوں کو شروعات میں پہچان نہیں پائے پچھلے تین ہفتوں سے اس بچے کے سر میں لگاتار درد ہو رہا تھا گلے میں خراش ہو رہی تھی پانی تک پینے میں اس بچے کو پریشانی ہو رہی تھی اور یہ بچہ سو بھی نہیں پا رہا تھا دمبیر بیماری سے گزر رہا ہے اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اگر اس بچے کے اندر اپنے ماتا پتا کی ڈانٹ کا اتنا زیادہ ڈر نہ ہوتا تو شاید یہ پہلے دن ہی آتے ہی انہیں بتا دیتا کہ اسے گلی میں کھیلتے سمیں پڑوس کے کتے نے کٹ لیا ہے اور شاید اس سے اس بچے کی جان بچ جاتی لیکن دور بھاگ گئی یہ ہے کہ اس بچے نے یہ بتایا بھی نہیں ہم گئے میں بولی بخار چڑھ رہا دیکھا ہے اس ہے ہماری بہو بولی نوکہ بخار چڑھ رہا ہے میں بولی ارے ساویس ٹھیک ہے تو وہ بولا نا میں بولی کچھ دکھائی دے گا ہے تجھے نوکہ نا مجھے نا دکھائی دے رہا پھر نوکہ یہ پانی مانگیا پانی نہیں جا رہا اس کے اندر میں بولی اللہ میں پلا کے دیکھوں پانی مانگا اس نے تو انہیں پھریری لی وہ مو میں تلک گیا نہیں اور اتنے جوڑ جوڑ سے چینک ماری اس نے تو بہت زیادہ ہے تو پانی نیچے گر گیا ہاتھ میں اسے گلاس ایم ایم جی ہسپٹل لے گئے تھے ایم ایم جی والوں نے منع کر دیا تھا اسے یہاں سے لے جاؤ پھر اسے دلی ایم س میں لے گئے ایم س والوں میں منع کر دیا پھر جی ٹی بی اور تمہارا ایک ہسپٹل ہو رہا ہے پٹیل اس میں لے گئے تھے تو پٹیل والوں نے بولا ہم تو دو دن دن میں سا کوٹری میں رکھنگے اسے لئے ہم اپنے گھر پہ لیا ہے اسے گاؤں میں لیا تھے گاؤں میں آنے بعد آدھے گھنٹے بعد بچہ ختم ہو گیا تھا میں انساق کیا تھا ہوں یہ کتہ پالنے والے جو نا انہیں سب کو سجا ہونے چاہیے یہ سب کو کاڑ رہے ہیں کتے یہ کتے بہت کاڑ رہے ہیں سب کو سرکار سے کیا منتہ ہے سرکار سے منتہ مدد ملنے چاہیے گریب کا بچہ ہے بتائیے یہ مالدار لوگ کتہ پال پال کے چھوڑ دیا ہیں سب کو کاڑ رہے ہیں کتے سرکار سے چاہتا ہوں میں کتے والوں پر علاج ہونا چاہیے ان کا کتے والوں کا تو آپ کو پتہ نہیں لگا تھا ہمیں تو جی کل پتہ لگا جی کتے نے جس کا کاٹا ہے کل پتہ آیا ہمیں کو